بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن اور سائنس کی سیریز کی آج قسط نمبر دو ہے اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ریسرچز جو سائنسدانوں نے چند صدیوں پہلے کی قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں بتا دی تھی اس ویڈیو میں کچھ ان سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں بات کی جائے گی جن کو قرآن مجید نے ہمیں بہت پہلے ہی بتا دیا تھا نمبر ون آج سائنس یہ کہتی ہے کہ آسمان جو ہماری زمین کے اوپر ہے جسے ہم ایٹموسفیر کہتے ہیں وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور یہ ایٹموسفیر الٹرا وائلٹ ریس کو زمین پر آنے سے روکتا ہے ورنہ زمین پر جاندار چیزیں ہلاک ہو جاتی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الانبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سائنس نے جو انکشاف اسی سال پہلے کیا کہ ایٹموسفیر ایز اے پروٹیکٹیف سیلنگ قرآن نے چودہ سا سال پہلے ہی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ آسمان ایک محفوظ چھت کی طرح ہے نمبر ٹو پہلے سائنس کہتی تھی کہ دیر آر تھری ٹائپس آف میٹر یعنی مادہ کی تین حالتیں ہوتی ہیں سالڈ، لیکویڈ اور گیس لیکن آج سائنس نے انکشاف کیا کہ مادہ کی تین حالتوں تھوز، مایا اور گیس کے علاوہ مادہ کی ایک اور بھی قسم ہے جس کو ہم پلازما کہتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان صرف خلا نہیں بلکہ رجز آف میٹر بھی ہیں جس کو پلازما کہا جاتا ہے اس پلازما کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس اور آیت نمبر انسٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ اللہ نے بنایا جس کو آج سائنس کہتی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان بریجز آف میٹر ہیں یعنی پلازما ہے آسمان اور زمین کے درمیان خالی جگہ نہیں ہے کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جس چیز کا انکشاف سائنستانوں نے چند سال پہلے کیا کہ مادہ کی چوتھی حالت پلازما ہے قرآن نے اس کا ذکر آج سے چودہ سو سال پہلے ہی کر دیا تھا نمبر تھری پہلے انسان سوچتا تھا کہ اس دنیا میں ہر جاندار چیز گروہ کرتی ہے لیکن ہماری کائنات واحد وہ چیز ہے جو گروہ نہیں کرتی بلکہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اس کا اتنا ہی ایریا ہے جو نہ کم ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ اسی وجہ سے جیسے جیسے دنیا پر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو زمین کا ویٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور گھر آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پھر امریکن سائنٹیس ایڈمن ہیل نے کہا کہ ہماری کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے یعنی کہ پھیل رہی ہے یہ اپنے پہلے ایریا سے کہیں زیادہ پھیل چکی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 47 میں پھر ہم نے کائنات کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو مسلسل پھیلا رہے ہیں ایڈمن ہیل نے جو بات تقریباً ایک صدی پہلے کہی کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہی قرآن میں بتا دیا تھا نمبر فور کئی صدیوں پہلے یونانیوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا جس کو ہم ایٹمیزم کہتے ہیں نظریے میں یونانیوں نے کہا کہ مادے کے سب سے چھوٹے حصے کو ایٹم کہتے ہیں عربی اور اردو میں ایٹم کو ذرہ کہتے ہیں یعنی مادہ کی سب سے چھوٹی اکائی کو ہم ذرہ کہتے ہیں یونانی سائنسدان کہتے تھے کہ ایٹم یعنی ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا لیکن جب سائنس نے ترقی کی تو یہ انکشاف کیا کہ ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے چنانچہ سائنس کہتی ہے ایٹم مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے یہ الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ہمیں کچھ صدیوں پہلے معلوم ہوا کہ اس کائنات میں ایٹم سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے جسے ہم الیکٹرونز نیوٹرونز اور پروٹونز کہتے ہیں لیکن قرآن میں اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ذرہ سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے سورہ سبہ میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نمبر چونتیس اور آیت نمبر تین میں اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے بے شک ضرور تم پر قیامت آئے گی آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز پوشیدہ ہے جو اس ذرہ سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ذرہ سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالی سے پوشیدہ نہیں ہے جن کو آج ہم الیکٹرونز پروٹونز اور نیوٹرونز کہتے ہیں نمبر فائیو آج ماہرین ارضیات یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس تین ہزار سات سو پچاس میل ہے اور جو زمین کا اندرونی حصہ ہے وہ گرم مادوں یعنی ہوت لیکوڈ ہے اور اس میں کسی جاندار چیز کی زندگی ممکن نہیں ہے لیکن زمین کے اوپر والا حصہ ٹھوس ہے اور زمین کی سطح بہت پتلی ہے صرف ایک سے تیس میل پتلی ہے اور اس چیز کا خدشہ ہے کہ زمین کی سطح ہل جائے گی کیونکہ زمین کے اندر لیکوڈ ہے آج سائنس دان کہتے ہیں دیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا ایٹ گیو رائز تو ماؤنٹین رینجز پہاڑ فولڈنگ فینومینا کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام یعنی سٹیبیلٹی ملتی ہے ڈاکٹر فرینک پریس اپنی کتاب ارث میں لکھتے ہیں دا پرپلز آف ماؤنٹینز ایس تو گیو سٹیبیلٹی تو ارث کے پہاڑوں کا مقصد زمین کو استحکام دینا ہے اور قرآن مجید میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ زمین نہ ہلے اس سیریز کی مزید ایک ساتھ کے حصول کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور انفو آکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی